دعا برائی تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد انوال محمد وجل فرش رب صلی اللہ محمد وعال محمد جتنے عزدار صفیہ داتی تشریف فرما ہو ایک سلوات باواز بلند اللہ وفرموش ابتدائی مجلسے تھوڑے نئی ڈھیر سارے سیدہ دے پتران دماتمی تشریف فرما ہو امام شاہ شن فرمیندن جڑا بندہ سڑی ذات بلند درود پڑے اس مومن درز کچھ کدھی کم ہی نہیں آسکتی بلند ترین صلوات اللہ وفرموش نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چسائیں عبادت اتنی عظیم ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جناد امام علی ہے جناد امام علی پڑھ کے دودھ پلائے سجا بازو بلند کر کے حضرت عباس دے علم نو سلام کر سو نعرے حیدری نعرے اجازت ہے جی بڑے پیارے بھراد حکم آئی اس حکم دی تعمیل ہو گئی عظیم تے سونے ازادارہ دے چہرے دی زیارت ہو گئی ہر بندہ گاندہ وقت ایسا دن ایسے راتا ایسیاں نوکریاں بطول دے پتردیاں جگہ جگہ پھر کوشش ہے جتھے وعدہ اتھے وعدہ وفا ہو جائے تو اٹھے نال وعدہ یہ وفا کیتا تو اٹھے چہرے دی زیارت ہو گئی سیدہ دے پتردی نوکر دی فہرستیچ میرا نام آ گیا دو لفظہ تو مجلس دی ابتدائے جی سارونا دو لفظہ دے بعد یقیناً میرا عقید ہے کہ میرے پڑھنے چسانی ہو جا سی او میری ہر مجلس دی ابتداؤنا دو لفظہ دو کوئی بول لیتاں کوئی نہ بول لیتاں ندیم بھائیو دوست لفظ میں سمجھا لے توڑے مجمن یقیناً میرے سفر کرن دا مقصد دھال لے خوش قسمتیو بندہ جیڑا بندہ حسین علیہ السلام دے ذکر دی زینت بنے چاچا جی بختان لے و بندہ جیڑا بندہ کبر دے پیو دے سفتے بیٹھے اس تان لے و ازادار جیڑا گھر دا رام چھوڑ کے دنیا دے کام کار چھوڑ کے بطول دے پتر دی سفتے بہ گیا یہ آئی تو آڈی پہلی خوش قسمتی دو جی گل میری بزرگا نال نہیں انہاں میں سمجھا نہیں انہاں کلو کچھ سمجھا نایا گل لے بچے انال ماتمی بیرامنال پہلی خوش قسمتی کے بعد شاہ دے ذکر اچ بہ گئے ہو دو جی خوش قسمتی دھیر بخت بلاندنے اس بندے دے جس بندے دا حسین دے ذکر اچ بہ کے سر نہیں ہلدہ زبان ہلدی ہے کیونکہ ذکر ایسا ہے میں اپنے بزرگا تو ہی سنے آؤ فرمیندن بھئیو ذکر جس ذکر ہی ساہ لینہ عبادت تو پھر بندہ ایک ایک لازہ سوچے نا علیہ اللہ حسین دے ذکر اچ بہ کے سوچے بھئی جس ذکر ہی ساہ لیے تو عبادت ہے اگر اس ذکر ہی زبان ہلے تے عبادت دا میار کتنا بلندو سا بہتنی منت اپیل ریکویسٹ آئی ہو میں تو اڑے ذہنہ تک پہنچا لی چار سترہ تو ابتدا کر دیں ہڑی ایک دو قصیدیاں دے حکم نے ایک دو قصیدیاں اپنی مرضی دے پڑھ سائیں اندے بعد پھر ذکر مصائب تے تو اڑا سلام کر سائیں پچھے گزریئے تیرہ رجب تیرہ رجب انہوں آئی ساڑے سردار دی آمد تے نوکر ہوئی چنگا ہوں دے جڑا سرداران دی خوش ہی چھوش ہو تے میں ہر ممبر تے انہ دنہ چپیل کی تی بھئی ای جڑے آٹھ نو داس رجب گیارہ بارہ تیرہ رجب خوشی ہیں دے دن سیدہ دی ہوئے لیچ تو ضروری نہیں بندہ پنڈال اچ بھوئے تے بندے دا چیرہ کھلے بندہ گھر چو نکلے بندہ روڑ تے چلے بندہ گلی بدار ہی ٹورے تے چیرہ ایسا ہوئے بھئی اگلے بندے پتہ لگے جو انہ دے سردار دی آمد چیرے تو ہی پتہ لگ دے نا جی بھئی کون کتنا خوش ہے لو میں چار سترہ پڑھ دا انہ سترہ دے با دی میں تو اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ بھائی جان اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ علی ولی کا ہوا ہے ظہور چار سترہ ربائی دیا تھوڑی جی تاہید کرے اونا چار سترہ چونا ترہ سترہ دے آخرتے لفظے بسم اللہ ایک باری سارے بولو کی لفظے بسم اللہ دو سترہ دے لفظے بسم اللہ میرے ذہنے ایک ستر دے لفظے بسم اللہ توڑے ذہنے وہ جیڑا تسی سونا اگ سونا میڑا ستر کے سیدھے دی شروع کرسا اتر رہا ہے ولایت کا نور بسم اللہ علی ولی کا ہوا ہے ظہور بسم اللہ کہا علی نے کہ آؤں میں تیرے کعبے میں کہا خدا نیکے آئیں حضور توڑی زندگی ہوئے جی سیدہ راوی ہوئے حتملہ مہدری کیا بات ہے جی توڑی کیا بات ہے کہا علی نے کہ آؤں میں تیرے کعبے میں کہا خدا نے کہ آئیں حضور بسم اللہ عمران دے پتر دی آمد تے ڈھیر سارے نا جی انا چار پانچ دین اچ میں قصیدیں تلاوت کی تے اونا قصیدیں تو چند قصیدیں تے بادشاہ دی خیرات ہوئی بادشاہ دی مور لگی میرا دل لے بھی میں اونا چوتان ایک دو سترہ سوناوا چار سترہ میں ہور پڑ دا جی اونا سترہ دے بعد ہی میں پتا لگ جیسی چلو سات رجب آئی غالباً یا سات رجب دا دن نا ہی تے رات آٹھ رجب دی ملتان باب الحوائج سزادہ علیہ سگر دا ایک جشن آئی حسین دے پتر دی آمد دا او تے دو سترہ پڑی اونا سترہ تے پھر ترس ہو گیا میرا دل لے سترہ اور پڑی او داد لینے واسے رہی او توڑے کل او دعا لینے واسے پہ پڑ دا سرکار علیہ سگر جس لئے دنیا تے آئے نا جی تے سرکار حضرت عباس جی نہ دیا گھران تے علم میں جی جتھے جگ علم میں انہیں آزیں حسین باویہ جی محول نہ خراب ہوئے جتھے بادشاہ شدادہ علیہ سگر دی آمد ہوئی او تے بادشاہ حضرت عباس کھلو کے نہ شدادہ علیہ سگر کو گل کیتی ہے او غازی دیا ناو کراندہ دل ہوئے تے گل سناؤں سرکار علیہ دن حسن و صورت میں حساس نظر آتا ہے اپنے شجرے کا بھی اکاس نظر آتا ہے آمد سورت اسگر پہ کہا غازی نے یہ تو جھولے میں ہی عباس نظر آتا ہے سارے بولو حیدری مہربانی جی شکریہ جی چلو محول بن گئے جتھے میرا بھائی جان ایک سطر میں پڑھ دا پھر اگر کوکسر رہ گئی تے آج خطبے دہور رانگ بنا دیں گے تلبہ دی سناؤں دیں گے تیرا رجب علی دی پاک اما تے خانہ کعبہ اے ترے لفظیں انیچ رکھنے جی تیرا رجب علی دی پاک اما تے خانہ کعبہ جیڑی گال جس گالتے سرکار علی دی خیرات ملی دل ہوئے تم ایک سطر جناب نو سناؤں جی کیا کہنے وہا کہنے اج تیرا رجب دی راتے آنے آواز تھوڑا ہے پڑھئے سطر جی بھائی جن بھوی ہے جی بھوی ہے بسم اللہ میں سطر آکھیں بسم اللہ کریں لرہ تخبر لرہ تخبر لرہ تخبر اے دری اے دری تیرا رجب خانہ کعبہ تے علی دی پاک اما ترねا لفظیں انیچہیں دی ترکڑیں پڑییے جاگ پھر کسیدہ سوڑ کیا کہنے واہ واہ کہنے آج تہرہ رجب دیراتے ہیں عمران نکر تبدیل ڈتے خود قابد حالاتے ہیں دعا فرمے سو سرکار علی دی آمد دے نے چرکھی آئے اوہ نہ دین اچھ خوشیاں منائیاں گئیں یا باد شادی آمد دے جشنی ہوئے تو سسونے بھی چلو ہی خیرات دی سطر میں پڑھنا تے میں تو اڈکول دعا لینڈ لگا کیا کہنے واہ واہ کہنے آج تہرہ رجب دیراتے ہیں عمران نکر تبدیل ڈتے خود قابد حالاتے ہیں سنیا ہے حالاتے جھولی بھر آئیے آج جھولی بھر آئیے تے امڑی ہے دردی آج ساور گھر آئیے میرے بانی جی اے دری بسم اللہ کرنے جی بسم اللہ کرنے جی نو کرنے جی جتنی باری آگ کھو کیا کہنے واہ واہ کہنے آج تہرہ رجب دیراتے ہیں اے کیا کہنے واہ واہ کہنے آج تہرہ رجب دیراتے ہیں عمران نکر تبدیل ڈتے خود قابد حالاتے ہیں حالاتے ہیں جھولی بھر آئیے آج جھولی بھر آئیے تے امڑی ہے دردی آج ساور گھر آئیے بہت مربانی بہت شکریہ ایک چھوٹی جی منت ہے جی ہون جے ڈاوے عزدار جتھے جگہ لبے بہر ہویا ہے حسین دا واستہ بھئی ایک محول ہوندہ ایک رب تو ہوندہ ایک ذاکری سمجھنا لے لوگ تشریف فرماو محول تروٹ جائے پھر پڑھن تے دل ہی نہیں کردہ لو میں ستر پڑھا لگا علی دی پاک امہ کابدے قریب آئی اللہ فوراں جبریل نو حکم ڈتے جبریل جی رب جلیل وانجلی دی امہ نو آکھ اللہ پہ آدھی کیڑی گال امڈی ہے دردی آج ساہور گھر آئیے اللہ پہ آتے ہیں اے بنتی اصد تے کر چھوڑے میڈ گھر تے ایسا نے پھر ایسا نے میں نازل کر میں فجر وے لے تیڑی جھولی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بہت مہربانی بہت شکریہ خالق کے کہنات جبریل نو حکم ڈتا تو اڈی زندگی ہوگے جی بزرگ جتنے بیٹھے ہو میرا مالک شفائی کلی اطاف فرماوے اللہ فوراں جبریل نو حکم ڈتا جبریل جی رب جلیل وانجلی دی امہ نو آکھ اللہ پہ آدھی کیڑی گال اے بنتی اصد تے کر چھوڑے میڈ گھر تے ایسا نے اے بنتی اصد تے کر چھوڑے میڈ گھر تے ایسا نے میں نازل کرنے فجر ویلے تڈی جھولی وچ قرآن ہے قرآن ہے شان ودھا جاندہ میں شان ودھا جاندہ جسم جہوندہ تا تینو لون میں آجاندہ حلور مہربانی جی بسم اللہ بسم اللہ بہت مہربانی بہت شکریہ اے جیڑا ہاتھ اٹھے آئے اے ہاتھ نہیں اٹھے آئے میرے ہاں کچھ دعا ہوئی ہے تھوڑ جی میں دعا اور لینڈ لگا اور قصیدے نو ربط نو سمجھنا لے لوگ بیٹھے ہو قصیدہ ہوندہ جیدہ دوجہ شیر پہلے شیر نلو چنگا ہو جس ہتروا سے بھائی جان کا سیدھا شروع ہے ہر بندہ جاندے کہ جتو بادشا لیدی پاک مقابش داخل ہوئے آج بھی ان نشان موجود ہے بھائی جان آج جیو درار موجود ہے بڑیاں کوششن کیتیاں کہ یہ درار مٹائی جائے مگر وہ مٹ نہ سکی کیوں نہیں مٹ سکی کسے آم بندے دی آمدہ نشان آئی علی دی آمدہ نشان آئی چلو لوگ تیو سنو درار سمجھ دیں جی نجم سیرادی نال تو آڈا کیدہ ملے میرے حق کچھ دعا کرے آئے گل میری نمازی بندے نالے علی ان ولی اللہ پڑھنا لہ ہندے ہی نمازی ہے علی آلہ دی نماز کا ذائی نہیں ہونی چاہی دی لو چوپ نہیں کرنا میں ستر پڑھنی ہے تو لطف لبے آئے او جیو درار بندے آدے نا جی درارے آؤ نجم سیرادی ہے گل کر لگائے اللہ جبریل نو حکم نتے جبریل جی رب جلیل وانجلی دی امانوہ کھلا پیادی کیڑی گال جے کو لوگ درار سمجھ دے ہندے دی عظمت داہی کبابے عظمت داہی کبابے تے کو سجدہ کی تے گھار میڈے اندھے مدھے دے مہرابے پتہ نہیں ہوں ہاتھ کیوں نہیں ہوں اٹھیا دے ڈالی دا نو کرے پھر میں اٹھا بادشاہ دے دکھر اچھا جی میرے وانی سار میرے وانی جی میں بسم اللہ کرے جی بسم اللہ بہت مہربانی چلو گال لینج دی کریے نتیجہ ایسا دیوان جو ہر بندہ میرے حق کچھ دعا کر کے اٹھے جے کو لوگ درار سمجھ دے ہندے دی عظمت داہی کبابے جے کو سجدہ کی تے گھار میڈے اندھے مدھے تے مہرابے اندھے سڑی مہرابے ام لاندہ کا جہون ہے ام لاندہ کا جہون ہے جتے تیرے پیر لگے اندھے دنیا داہ جہون ہے بہت مہربانی چلو بسم اللہ جی توہٹی زندگی ہوگئے پاک سیدات ان کے صدہ موتاج نہ کریں ایک دو قصیدے اور پڑیئے ایک قصیدہ میرا دل میں ایک قصیدہ اور بادشاہ دی آمد دا پڑیئے جی اندھے بعد پھر ایک قصیدہ جڑت اسی حکم کی تو تلاوت کر دے ہیں اندھے بعد پھر دیکھ رہے مسائب دے پڑی وہ بھی پڑھ دے ہیں کوئی اگلی مجلس جو گے بھی رہان دے بھی ہے سارے آج دی پڑھ دے ہیں چلو چونکہ پچھے تیرہ رجب گزریا تھے بادشاہ دی آمد یہ میرا دل ہے نوکر بادشاہ دی کٹھے ہوئے ایک قصیدہ سرکار دی ازمہ دہور پڑیئے جی جڑا پاک مراندہ جایا ہے جند قدم دارشت سایا ہے جند قدم دارشت سایا ہے جنڈ کول مخلوق رے آیا ہے یادیوں کا بے وچ آیا ہے جڑا پاک مراندہ جایا ہے جند قدم دارشت سایا ہے جند کول مخلوق رے آیا ہے اجیوں کا بے وچ آیا ہے اجیوں کا بے وچ آیا ہے وانڈ میں ہک کرن لگا نہ کھیڑا کرن لگا جڑا بندہ علی نوازوی سوچ دائے اس بندے نارے میری گاہ لے جڑا مند ہے اس بندے نارے میری گاہ لے آ نجم شرادی بابو جو سمبنبر دکھلو کے جہان نڈس سے جو علی دی عظمت کتنی بولندے اے جند پترانے کپڑے ارشان تو آنے نے نہ کھاون والے وی جند لنگر تھانے اے دری میروا نی میروا نی جی میروا نی بار بار آسی آجو کا بیوچ آجو کا بیوچ جند پترانے کپڑے ارشان تو آنے نے نہ کھاون والے وی جن لنگر تھانے جبریل ودہ اعلان کرے جین کنیا کھن تو بھی پہلے جبریل ودہ اعلان کرے جین کنیا کھن تو بھی پہلے مینو ارشت سبق پڑھایا ہے یجیوں کا بیوچ آیا ہے جس ستروا سے کسیدہ شروع کی تا میری ساری زندگی دی ذاکری پڑھائی ہک پاسے سرکار علی دی عظمت دی فضیلت دی ہک ستر ہک جھلک ہک پاسے گال دہنی چرک کیا ہے بھائی بار بار آسی آجو کا بیوچ سارے کوری بولے آجو کا بیوچ اے سید اندہ ذکرے کوران تو گھٹ کوئی نہیں کوران میرے سر تے میرے خیالے چار پانچ دن نہ چاہسی کوئی ستر نہیں میرے آلے پاسے میں کیا پڑھ دا میں پیاد اسے یا اپنی ذاکری شروع کر دیتی بس ٹھیک انہوں نے باند دیو جتھے بیٹھے بادشاہ دے نوکر نے سارے حیدری توجہ کرے جی کوئی ایو جی جگہ نہیں میرے خیالے چار پانچ دن نہ جتھے میں بادشاہ مران دے پتر دی نوکری دیتی ہوئے تے میں بیکھے ہوئے جو علی دے نوکر دا چیرہ نہیں کھلے تو دا چیرہ کھلے میں پھر بھی راضی ہیں داد بھی میں اپنے حصے دیلے چکے ہیں دعا بھی میں اپنے حصے دیلے چکے ہیں مگر میں کوشش کر دا میں تھوڑی جی منزل اس تو بدھاوا تے ہر حلالی میرے حق کے چھے دعا کر کے جاوے بار بار لفظہ سیا جو کا بیوچ آیا ہے سار چاؤ میں قرآن سار تے رکھے باوزو ممبر تے کھلو تا آج بھی جیڑے بندیا دن علی کاؤڑے علی کی صزمت دمالکے نجم چھرہ دی چیلنج کر کے ایک ستر پڑھن لگے آج او کعبہ وچ آیا ہے ایک ستر سنے آئی جی دنیا کرے سجدے اللہ دکابہ نو پر کعبہ جھکدہ ہے حسنین دبابے حیدری میرے بانی جی دنیا کرے سجدے اللہ دکابہ نو پر کعبہ جھکدہ ہے حسنین دبابے نو جڑکل ولیاں تو ہے برکار جیڈی مادے قدماتے ہیں حیدر جڑکل جیڈی مادے قدماتے ہیں در سر کا بے آپ جھکایا ہے آج او کعبہ نیچے آیا ہے جی 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 بسم اللہ کارا جی بسم اللہ کارا سرکار حسین دے نوکر تشریف فرماؤ دیل ہووے تیک ستر اکبر دے پیو دی عظمت دی پڑھا جی رب دی سو مک روز جہان حسین دہے رب دی سو مک روز جہان حسین دہے رب دی سو مک روز جہان حسین دہے جناد امام علیہ حط بلند کر کے حیدرین دو جانا رہے درین پری جانا رہے درین چوتھا نارا حیدرین بازو بلند کر کے بولو پنجوانا رہے حیدرین حسین دہے رب دی سو مک روز جہان سارے بولو سارے بولو کچھ بھی نہیں ہوں دا راب دی سو مکروز جہان پچھلے بھی راموں چاچے اوزار علیہ جی اگلی سطر دلت فاوے راب دی سو مکروز جہان گال اگلی میری حسین آلین آلین میں ہر ممبر تیادنا اگر علیہ سنت بھائیوی شبیر دی مجلس اج باندن تو انہوں پتا ہے جو حسین کاؤنے اتھے اندہی ہوئے جس دے ضمیر دا مالک حسین ہوئے پھر میں ہر ممبر تیادنا گال حسین دی ہوئے نا تے گال دوں گا گھران دی ساتھ دیئے گال جو محمد دے پتر دیئے لولو تھلوے آئے اگلی سطر پہ پردار راب دی سو مکروز رب جہان حسین دہے رب جہان حسین دہے غیرت ماندہ ہر ایک انسان حسین دہے بسم اللہ چاہے شیئے ہوئے چاہے سننی ہوئے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ دے جیڑا بندہ محمد الرسول اللہ پڑھ دے انہ سارے اندہ حسین ساتھ جائے راب دی سو مکروز جہان غیرت ماندہ ہر ہک انسان آج جینا بندے وانڈی نہیں کر سکے جو حسین کاؤنے ایک وانڈ میں کرن لگا اور میری ذاکری نہیں نا میری مجالے میں تھکی پڑھ میں خیراتی ہے جیڑی بطول دی 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 دہلیز تمہیں پننی اور جہان نو میں دسنے کہ جیڑے بندے آج بھی سوچ دیں حسین کاؤنے جی شبیر کے سلمت دا مالک ہے ذر ایک ستر پڑھیے تھے جہان نو دسیے جو اکبر دے باب دا مقام کتنا بلان دے ممنون حسین دہ رب ہے اینا آلی حساب نصب ہے کیمیں بھائی اور نہ کہہ دی دس سو حسین دہ سب نصب کتنا تکیمیں بلان دے نتیر آلی ستر پیادے ممنون حسین دہ نتیر آلی حساب نصب ہے نانا نبی آدہ سلطان حسین دہ حیدر پیوکل ایمان حسین دہ ایک ستر اور پڑھ دے بسم اللہ بسم اللہ اے دری ایک گھار آئی قریب تو شروع کی تی کہانی لمبی ہے اے سترے سے ستروہ سے قصیدہ شروع ہے سارا فضائل بھول جو ہے میری ستر نہ بھولے آئے جتے یاد آئی میرے حق چکے دعا کر چھتے ایک از آکری نہیں ہوں دی یہ وانڈ ہوں دی یہ بطول دے پتر تے دی او جدے حق کی جتنی کر دے لو وانڈ سمجھا ایک گھار آئی حسین دیا دشمنہ دا پھر او نا چو ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھار تے علم لالیا ایتھے گال نہیں سمجھاؤنی تے پھر پورے مولکس کسے بندے نہیں سمجھاؤنی پہلے آنو شبیر دے دشمن پھر او نا چو ایک بندے تے کرم ہویا اس گھار تے علم لالیا اس علم لائیا تے پھر رشتدار چھاڑ گئے لگدے چھاڑ گئے جنہوں جہان چھاڑ جاوے انہوں حسین تے نہیں نہ چھاڑا دایا جنہوں جہان دی پرواہ نہیں حسین دی پرواہ ہے لو ستر قریب تو کریے او نا پھر او دے خلاف ہو گئے پھر او نا او دے سارے رشتے تلو ختم کر دیتے اس ماتمی کیتا اس مجلس ہی کرائی جتنے جو گائی بادشاہ دا نوکر بان گیا بادشاہ او دے دل نے چاہ گئے او لجپال نے ایک دن نا ہوئی کٹھے ہوئے تھوڑے عرصے بعد پھر جو میں بندہ مزاکن پچھ دے نا او جڑے او درشتے دارا دشمن شبیر دے او نا کہا بھئی توں علم لائے تن ملیا کے آئے توڑ جائے او بندہ مجلس جو نہ میں نے اس بندے دی داد چاہی دیئے نہ دعا چاہی دیئے جڑا ماتمی سٹویند ہے پھر ستر تے بہ کے سر ہلاوے اس بندے نے میرا آواز تھی کوئی نہیں او نا کہا توں علم لائے تن ملیا کے آئے توں ماتم کیتے تن ملیا کے آئے توں حسین دے رستے تے چلیں تے ملیا کے آئے پہلے شبیر دا نا کر خاموش رہا پھر اس اپنے کزندہ ہاتھ نہ پیا اپنی حویلش داخل ہویا اشارہ کر کے آتے لڑا ساما سون شان حسین دی کیے او ما یا بھین دے دیئے اور جس جہان نو رشتیاں دی وند دس سیئے اس ہونے دا نا حسین اس بادشاہ دا نا حسین بسمیلہ کی رجیب بسمیلہ کی رجیب سون شان حسین دی او ما یا بھین دے یاد رکھے سارا قرآن حسین دہے رب تو پوچھ لے رب رحمان حسین دہے سبحان اللہ لب رحمان حسین 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 اے دری ایک اردو زبان دے لفظ جری ایتھے براہ میں نکھ حکم کی دا وہ بھائی بیٹھے اے او پڑھا لگا جی میں بھائی دے حکم دی تعمیل کر لگا ایک لفظ جری جری دا مطلب اندھے بہادر بہادر دا مطلب اندھے دلیر دلیر دا مطلب اندھے شجا جیڑا بندہ مادی جھولی دا ماتمی اس بندن پتہ ہے جو غازی کے ڈا بہادر آئی اس بندن پتہ ہے عباس کے ڈے دلیر آن ایک خیرات میں نے پچھلے سال محمد دی بیٹی اتا کی تھی وہ سارے مل دیو تھے ایک ستری ڈس یہ جو غازی کے ڈا بہادر آئی عباس میرا دار میں کچھ ایسا جری ہے کتنا بہادری عباس کتنا بہادری عباس جس شیر کے حملوں سے صدا موت ڈری ہے کتنا بہادری عباس کے ساترے بھائی جیڑے ماتمی میں چھو میر بانی سار کتنا بہادر ہاتھ پھٹھنا میرے حق کی چھ دعا ہے آؤ میں شبین دی پاکمہ دا فرمان پڑھ لگاں سیدہ دا فرمان محمد دی دی دا فرمان تے غازی دے نو کر دی عظمت محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی محشر میں صدا آئے گی حسنین کی ماں کی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے مہربانی جی عباس کا حبدار جہنم سے بری ہے ایک ساتر پڑھنا لگا جی ایک انگلیش زبان دے لفظ دے فری فری سمجھ دیو فری سمجھ دیو فری فری دا مطلب بھی مفت تے مفت ہے کیسا لفظ دے جیڑا ہر بندیں چنگا لگ دے لگ دے نا جی چنگا بندہ دے بھائی مفت جو لبی ہو لل لبی ایسا جری ہے موت ڈری ہے جہنم سے تھوڑے بول لے ہوتے دے بھول گیا ہو جہنم سے بندیاں پرشان ہو جانے ہیں بشاہ کسیدہ ارددہ شروع کر کے لفظ انگلیش دے ایتھ جگہ دے لفظ انگلیش دے سمجھان لگ پہ ہے میری زاکری نے یوں محمد دی 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 خیرات جیڑی مل جاوے اور ستر دی بدالت وڑے پتر بھران وکرنوئے تھے نہیں ملک دو باہری جتھے بولایا گیا میری مجال نہیں آلیا خیرات دیتی ہے سجری ہے موت ڈری ہے جہنم سے افری لفظیں نیچ رکھو توان سارے انگواہ بنا کے کائنات دے ہر بندے نجم شراد ایک مشورہ دین لگ گئے اباس کا حبدار جہنم سے بھوکھوں سے کہو آئے وہ عباس کے ڈر پہ بھوکھوں سے کہو آئے وہ عباس کے ڈر پہ عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی پھری ہے ہیدر 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 بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ اچھا میں نا جس ویلے دا کھلوتا میرے خیال چمین کوئی ہو گئے چھتی سینٹی چھتی منٹ تجیڑا بندہ ساری مجلس چھ نہیں بولیا لنگر علی گالتے وہ بھی بولیا او بھائی پچھے جڑیان کچھ اوپے لینج کر کے بیٹھے لفظیں لنگر آیا تھے ہاتھوں نہ دا سارے ہیں تو اچھا ہو بادشاہ دے لنگری طاقت ہی اتنی ہے پاوری اتنی ہے بسم اللہ کیا رہا جی چلو ایک سطر ہور پڑھ دے آئے جس بندن جنگ سفین دی ایک جھلکی یاد ہے ایک واری ایک واری سجا بازو چاہو گئے اچھا کچھ بندے ہاتھ نہیں چاہتے ہیں وہ نال اللہ پھاڑا نال اللہ اے بادشاہ دے کرے میں تو انہیں ایک عقید دی گلد اثر لگا اور میں ازما کے ویکھے جیڑا ہاتھ بادشاہ دی مجلس ہی چھٹھ دے نا وہ ہاتھ حضرت عباس دی دہلیز تے مصف اور میرا کی دے اے داد واس سے ہاتھ نہیں اٹھ دے اے دعا واس سے ہاتھ اٹھ دے کیونکہ اے جگہی ایسی ہے چلو گھنٹہ سفین پڑا پھر نہ مکے دو گھنٹے پڑی یہ پھر نہ مکے چاچا جی اگر ساری سفین دا لطف ایک سیکنڈ دی ستر اچ اے نہ دے دے نہ دے حوالے ہوئے پھر دعا لے نہ تمہیں رہا کے بڑھ دے یارہ سالان عباس غازی حملہ کیتا تے فوجہ نسیاں فوجہ نسیاں بنیا کان جوڑے بنیا کان جوڑے تے ہویا کیا عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری عزت بھی ہے شہرت بھی ہے لنگر بھی فری سفین میں عباس نے یوں تیغ جلائی سفین میں عباس نے یوں تیغ جلائی ہر شامی سمجھتا تھا میرے پیچھے علی ہے ایک باری موبائل چیک ہے چیک ہے یارہ موسیقی لنگر بھائی موسیقی 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 پاک رسول دے دین دے زیند لا لادا مول حسین ہے پنج رکن اسلام دے پنج دن دے پنج رکنہ دا کول حسین ہے اے آزری ربا کہدہ نبا کے جدوں آئیے میری سین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ کہدہ نبا کے جدوں آئیے میری چین کربلا رو کے آنکھ شام دی مسافرہ کہدہ نبا کے جدوں آئیے میری پردیچ ماما بھینا تشریف فرما ایس ویلے بے کے اپنے انو کوئی نہیں روندہ اللہ انہا دیستا پردے سلامت رکھے سیدہ علی دیدہ تریدہ فدہ زوارہ ایک جھولی چاہ کے نہ میں آج دیرادہ صدقہ ہک دعا پیا کردہ اللہ تو ان شام بلاوے پھر شام بلاوے تک اللہ نہ بلاوے یا دھی نہ لووی یا بہنہ نہ لو نہیں دووے نہ لیا وط دھی یا بہنہ نہ رلا کہ شام دے بازار چو گلرے اُتھے پتہ لگ سیا کہڑیاں اوکھیاں گلریاں نہ لی دیا دھیاں ایک وین جی اوئی وین کر کے میں سلام کرنے قیدہ نبا کے جدوں آئیے میری سین کربلا گال لالیہ کیتی ہے تیرے جگر چوہائے نکل سی ہاں اچھا شام دی مسافرہ حال کی سناوات وانو شام گئے زینب نکھا واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ چاچا دھییاں دیکھا جونی دھییاں دیکھا جونے بھئی شالک کسے گا مچھائے نہ کرو کال پندرہ رجب آئی نا جی بسم اللہ آئے 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 راجی ہووے کال لائی پندرہ رجب کال ٹوریل مالے دی سین اس دنیا تو کوشش کر رہا ہے پھر آئے ڈی بلند ہووے جو ملک شام راجی ہووے بھیراوا دیئے کبرت اٹھ کے نبی دے شہر دے باروں آکے زخمی ہتنال ماں ملدہ پردہ ہٹا کے پہ یادی اے ویں باکردہ بابا اے کیڑا شہر جی میں بھائی تھوڑا آواز دے بھی میں ایک وینڈ کرا سجاد نہیں بولے پھر میری سینڈ نا بھئی یاد یہ روتے نہیں نا دس سجادے کیڑا شہر ہے میں تا نا پوچھے روندہ کیوں ہیں جگر تہاتھ را کیا دے رات کی میں نہ رو وہاں کدی دھییاں بھی پیک کے شہر پوچھے کہے ناتج کسے غریب تو غریب دیوی دھی ہے نا وہ جنڈی ارسے بعد ہی پیک کے وطن تے آوے وہ بھول نہیں سکتی انہوں دوروں پتہ لگ دے اوہ گھر میرا پیک ہے اوہ گلی میری پیکی ہے اوہ شہر میرا پیک ہے اے غریبتیں نا لی دھی دھی بذرگا دیا ہے نا اتنا کسے نبی دیا پترانو نہیں مارے آ ہائے جتنا بندیاں لی دیا دھییاں نو مارے آ بی بی آدھی رات نہ رو ایتھے بذرگی کے جملہ پڑھ دیا انتھے بذرگی ہائے کر دے سن آدھے امم کیوں نہ رو بی بی آدھی تیری قسمیں میں زندگیچ پہ لیوار آج مدینہ باہروں کھلو کے وے کے سجاد میں کدھی مدینہ ڈٹھے جڑا ٹھائی رجب ٹوریاس رات نو ٹوریاس سجاد میں آلی دھی میں اپرددار ٹھیک ہے پھپی بی بی آدھی کوئی بھیجنا جڑا میری آمد دی تلا کرے پتہ لگ سی مجمچ کتنے حلکے دے ماتمی ہو سجاد حکم ڈٹے بشیر مہاری اس گربان چاہ کی تا آستینہ الٹیا بادشاہ پیادر وانج ہر گلیچ ہر گلیچ علان کر جو مدینہ دے سردار والا ہے گال میری اس بندے نا لے جڑا لیے دیا 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 دا 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 دار تماتمی ہے ترے قدم بشیر ٹوریے بی بی آدھی سجاد حکواری اس نو واپس بلا بشیرہ دے بی بی اعلان نہیں کرنا بی بی آدھیے ہر گلیچ ایک کو اعلان کریں او آگئی ہے جیندہ غازی مالا گی ہے عجروں کو مینہ سیدہ عجروں کو مینہ سیدہ پردے داران دے وین بولن دو یقینا نلی دی دھی میرا کی دے پردے چھ موجود اس گریبان چاہ کی تا آسینہ اُلٹیاں سے آلم چاہیا ہر گلی چھر گلی دے موڑ تے لان کی تا اتنا مجمع حک بندے ہی میرے تے سوال کرے کہیں سنیں بشیر دا اعلان غازی دے پتر سنیں باج پی اے اتھے آئے جتے دادی امل بنین میں اٹھی آئی قدمت ہتھلا کے پیاد دے دادی رونا باندھ کر ساڑے سجن والا سین امل بنین ہو سکتے میں وینی مہرہ لکرہ تیری تنی ہائے بلند ہوئے میں ترا سلام کرہاں غازی دی ماہ چادر سر تے رکھیے بی بی آدی اے کون اعلان پیا کر دے بشیرہ کھے جی میں اعلان کیتے بی بی آدی اعلان جو کیتے ہی ایک گلدہ جواب تے دس کیا میرا غازی والا ہے عباس دانائے بشیرہ دے تُو عباس دی کے لگ دی بی بی آدی اے میں علماء لے دی پاک ماہ بشیرہ دے جے تُو غازی دی ماہ پھر فاتحہ قبول کر تیرا پتر بھج دے گھوڑے دی زہین تو لہ گیا ہے ایتھے بذرکان دہک جو ملے جہائے کر دے ہو بی بی آدی اے چلو بشیر میں اور کج نہ پچھ دی میں ننڈاستے سہی میرا غازی جو لتھ ہے میرے غازی انہوں لہنہ لے کتنے آئے لے بشیرہ دے بی بی اے ایک ظالم گرہ زوار کی تے تیرا غازی گھوڑے تُو جھڑیا ہے بی بی آدی الزام نالا ماہ میں وہاں پیو علی ہوئے کائنا تیچ ماہ پتر ہی نائی جمعہ جیڑا میرے غازی دیا کھیچ آئے آئے بی بی آدی اے کائنا تیچ ماہ پتر ہی نائی جمعہ جیڑا میرے غازی دیا کھچک پا کے گال کر لوے بی بی گال کی تیئے بشیر باندھا باندھا مٹی تبہ گیا ہے بشیرہ دے نائی نولک فوج تولانا رازی اونو چوب شبیر دکھا گئی اون دی موت علی دیا دیا دے ایک پالو جمعہ شینت ہاتھ مار کے آنکھ نہ آئے حسین اون دی موت علی دیا دیا دے ایک پالو جتنے چٹیاں داڑیاں لے او گال میری تواتے نہ لے آئے کر دے بی آئے بشیرہ دے اون دی مطری سال دی کول محنت وابا سیوے لے مل پا گئی او جڈا سین رو گیا تُو پہلے ان دی لاشت زینب ایک وین ہور کریں جی اجازت دے دیں جڑے بزرگ بیٹھو جی کریے ایک وین سین امل بنیر سنیں بی بی چادر چاہیے اس پاسے ٹلیے جس پاسے محمد دی دی کبر آئی اور وہ میں نالیا غازی تے ماتگ دی دھاندی محمد دی 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 کبر دے آئیے کبر دے آتھرہ کے پہ یادیے دھی رسول دی میں ماں فی منگن آئیا کبر آل گئی آواز آئیے غازی دی ماں ماں فی کیوں منگ دیئے رنیے تے رو کے پہ یادیے میں نال حسین ندیٹور یہاں ماتن کرنا تی عباس تُو قسام چوا بی بی یادیے لٹے کوئی ناچا گر آئے کر لے آئے تیرے والسیچے تُو علی دی ادھیان دہ 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 رہے سر دمات مالیا دی حسرتے عمل بنیر رو رو کے پہ یادیے میں نال حسین ندیٹور یہاں صدقے تی عباس تُو قسام چوا بی بی یادیے لٹے کوئی ناچا گر آئے ہو زینب دی وہ تیڈی زندگی دے کبر آل گئی آواز آئیے ہو یا کیا ہے مل بنیر متھا مار کے رو رو کے پہ یادیے میں سنے آئیاں اوہ رئیے پتھر جھلے نی ویچ شام دے رسی یا پا غازی دی ماں پہ یادیے کہ میں متھے لگ سا آئے ہو زینب دے وہ وال آئیے کہ کہ عیامی ایوہ ایوہ چاہتر رکھنے میں دے پھر چاہتر چاہتر فخر یار ٹھیک ہر کچھ جنریٹر ہے نہیں چاہتر ہاں 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 توزی کزر پائمائٹ چاہتر 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 ہمہ اس تیما کہتا شاہ راک ہے جیدن ماشتر صاحب ماشتر صاحب میں حضر پوسر ہائی کاری صاحب ناہہے جنرین نا اس آر کاری صاحب اگر ہم چاہتر ثانika اس چیل چک لیا پوسر